موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لانچ میں خوش آمدی جی آیا نو آپ کی رونک آپ کا آنا دیکھیں جو ہے لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو جاتی ہے پاکستان میں جب آپ ہماری لاؤنج میں قدم رکھتے ہیں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی فیبروری کے تھرڈ ویک کے اندر ٹویلتھ آف فیبروری سے ہم اسے سٹارٹ کریں گے آج کے ہورسکوپ کو ختم کریں گے ٹوینٹیتھ آف فیبروری پہ ایک ستارے نے جگہ بدلی ہے الیونتھ آف فیبروری کو تو بارہ ستاروں میں کہاں کس کو کیا فائدہ دے گا اس کیلئے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا اور ہمارا ساتھ دینا پڑے گا جب تک ہمارا زون اے زون بی اور زون سی ختم نہیں ہو جاتے چھوٹا سا انٹوڈکشن جو ہمارے نئے جوائن کرنے والے ان کو ہمیں دینا پڑتے ہیں پہلے تو یہ ہمبل ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ ہم سبسکرائب بھی کیجئے بیل آئیکن دبائیے تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں مارچ کے مہینے سے جو ہے میرا کام بڑھنے جا رہا ہے میں آپ کو ہر چھوٹی چھوٹی انفرمیشن کی الیدہ ویڈیو بھی ملا کرے گی آپ لوگوں کو صرف میرے پہ جینوری اور فیبروری بہت سخت تھے میرے پہ کام کا اتنا پریشر تھا تو اب جب تک آپ سبسکرائب نہیں کریں گے بیل آئیکن کا بٹن پریس نہیں کریں گے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کوئی نئی انفرمیشن کی ویڈیو آئی ہے تو کچھ دو کچھ لو تو آپ ہمارے سبسکرائبرز بڑھائیں تاکہ ہم آپ کے لئے انفرمیشن کی جو ہے نا پروڈیکشن زیادہ کر دیں انٹرڈیکشن چھوٹا سا سامیہ خان نام ہے جو لوگ یہ تو جرنلائز ہورسکوپس ہوتے ہیں پرسنل ریڈنگ کے لئے وہ اور طریقہ ہوتا ہے جو پرسنل آپ کا ذائچہ ہوتا ہے جب آپ پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیچ سے باہر آتے ہیں تو جہاں جو جو ستارہ ہوتا ہے وہ ڈیسٹینی کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کچھ چیزیں تقدیر میں اٹل ہوتی ہیں کچھ کو دعاوں کے ذریعے صدقات کے ذریعے بدلا جا سکتا ہے جس کے لئے آپ کو اپنی انڈیویجل ڈیسٹینی سے اگر جاننے میں انٹرسٹ ہو تو مجھ سے کانٹیکٹ کیسے کریں یہ وہ نمبر ہے ٹیلی فون اپوائنٹمنٹس کے لئے سیون ایٹ ڈیز ویٹ ٹائم ہوتا ہی ہوتا ہے اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آ جائے کوئی کرائسز آ جائے میں اکیلی گھر بھی چلا رہی ہوں میں کلائنٹس بھی ڈیل کر رہی ہوتی ہوں تو تھوڑا سا ویٹ ٹائم دو ایک دن بڑھے گا اس سے زیادہ نہیں اور اگر آپ کو کمپلینٹ کی آپ کی ہے اور آپ کو ٹائم نہیں مل رہا یا آپ کو جواب نہیں آرہا تو یہ کمپلینٹس والا نمبر بھی اس کے بالکل ساتھ موجود ہے اس پہ آپ نے واتس ایپ نہیں کریں گے آپ وہ میں نے نہیں دیکھنا میں آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں ٹیکسٹ کریں گے جو کہ پرانے ہمارے میسیج کا طریقہ ہوتا تھا کہ آپ کے فون کو آنسر نہیں کیا جا رہا یا آپ کی اپوائنٹمنٹ میں دیر ہو رہی ہے باقی کہانیاں لمبی لمبی رومن اردو میرے دماغ میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ میں پڑھ سکوں 0306 اس کا کوڈ ہے نمبر سیم ہے نمبر ایک ہے ٹرپل فور ٹرپل سیون ون اپوائنٹمنٹ 0302 کے ساتھ کوڈ ہے کمپلینٹس 0306 کے ساتھ کوڈ ہے تو پاکستان سے جو باہر رہنے والے بہن بھائیں ہیں وہ 9-2 پاکستان کا کوڈ انہیں ملانا پڑتا ہے دوسری بات یہ کہ پلیس آلدو کے اللہ پاک نے آپ کے سامنے بھی عزت رکھ لیتے ہیں پولٹیکل پرڈکشنز کی بھی میرے رب نے بہت میری عزت بچائی اور رکھی ہے اس کے باوجود یہ اندازوں کا علم ہے میں نے جب قدم رکھا تھا اس دنیا میں تو میں نے کہا تھا کہ 70 سے 75% یہ گائیڈ لائن ہے اور مجھے یاد ہے کہ انڈیا میں ایک انسان نے ایک اسٹرولجر تھے انہوں نے کسی کو میرے بارے میں ریٹ کیا اور یہی مجھے ریشو دی کہ سامیہ کی بلکہ بڑھا دی تو میں نے کہا 70 75% تو میں خود کہتی ہوں اپنے بارے میں تو مجھے اپنی تعریف جب انڈیا سے سننے کو ایک جگہ سے ملی تھی تو یہ ایک علم ہے اندازے ہیں جب میں کسی چیز کی دلیل دے کے بات کر رہی ہوں تو سمجھ لیں میں علم کی بات کر رہی ہوں رہی ہونا الہام ہونا یہ پیغمبروں کی صفات میں سے ہیں قسمت کو جہاں بدلنے کی بات کرتے ہیں وہاں ہم شرک کے زمرے میں چلے جاتے ہیں میں اپنے بارے میں زندگی کا جب پہلا انٹرویو دیا تھا نادیا خان شو پہ جیو پہ تو میں نے تب بھی کہا تھا بلکہ وہ میری بات جنگ اخبار میں جب خبر چھپی تو اس میں انہوں نے اس کو ہیڈ لائن لگایا ہوا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ سامیہ خان نے اس پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں آپ کی قسمت بدل سکتی ہوں میں آپ کی قسمت کو آپ سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں بدل نہیں سکتی جہاں بدلنے کی بات ہے وہاں شرک کے زمرے میں آپ بھی جائیں گے اور میری بھی دنیا تو پہلی میں نے اچھی نہیں دیکھی آسان نہیں اپنی زندگی دیکھی آخرت بھی میری غرق ہو جائے گی تو نہ میں گنے گار ہونا چاہوں گی نہ ہی میرے مجھ سے پیار کرنے والے گنے گار ہوں تو پلیز ہمارے ساتھ اگر آپ ہیں تو سمجھے یہ امکانات کا علم ہے اندازوں کا علم ہے ابھی تک مجھے اس بات کے لیے ہم میرے ساتھی حضرات کرٹیسائز کرتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں یہ دو جمع دو چار کا علم ہے شاید ان کے پاس علمی پاور زیادہ ہو میری علمی پاور کم ہو پر میری تو یہی ریشو ہے جب سے میں آپ لوگوں کے لیے کام کر رہی ہوں انیس سو اٹھانوے سے میں لوگوں کے لیے کام کر رہی ہوں نائنٹی نائنٹی ایٹ سے ٹو اور نائن سے میں ٹی وی کے لیے کام کر رہی ہوں اور میرا خیال ہے جو میرے پرانے سننے والے ان کو اچھے سے پتا ہے میری کریڈیبلیٹی بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے بلکہ اس کے لیے دعا بھی کر دیا کریں کہ اللہ پاک حاسدین سے بچا کے رکھے عزت جو اللہ نے دی ہے وہ بنی رہے اور اسی عزت پر خاتمہ بالخیر ہو جائیں اب ہم چلتے ہیں ہورسکوپ کی طرف لمبی باتیں ہو گئیں تو ملتے ہیں اب آپ سے بارہ ستاروں کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا جب تک زون سی کمپلیٹ نہیں ہو جاتا چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد بارہ ستارے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ کان لاؤنچ میں خوش آمدید اور بریک میں آپ سب بہن بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں کہ میں نے کیا کیا میں نے شہد لیے میں نے اس میں ملتھی کا پاوڈر ڈالا ہے اس کی پیسٹ بنائی ہے پھر میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھایا ہے اللہ کرے کہ جو آخری چنگ ہے لاپاکس میں میری مدد فرمائیں اور یہ بھی ہم دن کر پائیں آواز ٹیم سے درخواست ہے ٹھیک کہا رہی ہے ٹھیک ہو گیا جی زون سی کا پہلا ستارہ سجٹیریز یعنی کے برج کاؤس جن کے نام انگلیش میں ایف اور اردو میں فے سے شروع ہوتے ہیں فرزانہ فیروز اور اگر ان کے پاس ان کی ڈیٹ آف برث نہیں ہے وہ بھی اس ستارے سے مدد لے سکتے ہیں یہ والا جو ہومورک ہے ٹویلفت آف فیبری سے فیب سے شروع ہو کے میں اس کو ختم کر رہی ہوں ٹوینٹیت فیب پہ لاسٹ ٹائم جب سیجٹی ایجن سورسکوپ کلوز کیا تھا تو میں نے آپ کو پکی تاکی اور پکی پکائی تھی میں نے کہ آپ نے ٹویلفت تھرٹیت اور فورٹیت فیبری کی تاریخوں میں اپنا صدقہ دینا ہے ورنہ جو موڈز کے سونگز ہیں اپ ڈاؤن ہونا جو ہے موڈز کا وہ آپ کو کسی بھی اس میں نہ ڈاؤن نہ کرے تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہاں پہ آپ اپنا دھیان رکھئے گا فیفٹینٹھ اور فیبری سے ستارے کی پوزیشن بالکل بہتر ہو جاتی ہے یہاں پہ ایک دم سے ستارے کو بہتری ملتی ہے سکون محسوس کریں گے آپ سیونٹینٹھ اور ایٹینٹھ فیبری تک ہو سکتا ہے کہیں سے پیسوں کی خبر بھی آ جائے نائنٹینٹھ اور ٹوینٹیتھ فیب میں اگر کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے آپ کو رشتہ داروں سے ملنے کوئی نئی رشتہ داریاں جوڑ رہی ہیں تو سسرال اچھے مل رہے ہیں آلریڈی میرڈ ہیں تو سسرال اس موقع پہ آپ کے لیے اس وقت تو بڑا کوئی ایک سوفٹ کارڈر ڈیولپ ہو رہے ہیں ان کے دلوں میں تو انجوائی کریں رشتہ داریاں ان کے ساتھ ملنا کہیں تفریحی نیت سے جانا ہے پیٹرول تو بہت مہنگا ہو گیا لیکن جو باہر ہمارے رہنے والے بہن بھائی ہیں ان کی تو زندگی ہم سے بہتر ہیں تو خیر انجوائی کیجئے ہوم لینڈ میں بھی ستارہ ٹھیک چل رہا ہے یعنی پیرنس گھر کا سکون بہن بھائیوں کی طرف سے سکون اس میں بھی ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ ٹھیک چل رہی ہے اس میں میں آپ کہہ رہوں گے پاگل ہے جو ہنس رہی ہے میری بلی اتنی پیاری حرکتیں کر رہی ہے کہ بخت آف دی کیمرہ کرتی ہے کیمرے کا اس کو پتا چل جاتا ہے اور سن رہی ہو کہ میں تمہارے بارے میں بات کر رہی ہوں مجھے آنکھوں سے گھو رہا ہے کہ کیوں میری بات کرتی ہو تو جو ہے اس وقت لف ہاؤس بچوں کی سائٹ سے اتمنان تو اللہ کا شکر ہے سیجیٹیرینز اگر کہیں جوب اس وقت ذرا مزے کی نہیں لگ رہی یا پریشر لگ رہے تو اس وقت جو رشتوں کا پریشر ہے جس کے لیے ہم تقلیق کیے گئے ہیں جو جو حقوق علی بات کی معافی ہی ہمیں نہیں ملنے ہیں تو اس میں تو الحمدللہ آپ کے لیے پوزیٹیوٹی ہے خاندانی رشتے ہیں سسرال ہے بہن بھائی ہیں پیرنس ہیں بچے ہیں رومینس ایریا ہے تو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ ستارے کی جو بلیسنگیں موجود ہیں اور انشاءاللہ ٹوئنٹیت فیب تک خاتمہ بھی اس ہفتے کا بلغیر ہوتا ہے آپ کے لیے جوب ایریا میں ذرا سا اپ اینڈ ڈاؤن یا ہیلتھ ایریا میں ابھی ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ کی پریورٹی ہونی چاہیے آپ کی ہیلتھ ایریا جان ہے دے جہان ہے نا تو اس کا پہلے خیال رکھنا ہے میں ہمیشہ کیونکہ سیجیٹیرینز اللہ نہ کرے آپ کو ہڈیوں کے مسائل یا لیور یا جو ہے آرثرائٹس یا جہاں جہاں بونز ایریا آپ کو کوئی بھی پرابلم اللہ دے تو وائٹیمن ڈی تھری کیلشیم اپنی باڈی کی انٹیک اس کی ذرا پوری رکھا کریں اس کے مطلب آگے چلتے ہیں تو جو سیجیٹیرینز شادی شدہ تھے یا ہونے جا رہے ہیں ستارہ ایک ڈسٹرب ہو گیا تھا فرسٹ آف نویمبر پچھلے سال سے اور تھوڑا سا اس کو سکون آیا ہے اس کی وحشتوں کو ایٹین تھ آف جینوری دس یئر تو اللہ کرے اس نے آپ کو نہ عزم آیا ہو اور اب تو یہ ویسی ذرا اس کے اندر سکت ختم ہو گئی ہے اتنا یہ سپید سے بھاگا ہے اوپر آسمان پہ تو اس نے زمینی معاملات کو تو ہلا نہیں تھا ملک کے اندر بھی آپ نے اس عرصے میں بھرپور کیاوس والی خبریں تھیں تو اس وقت شکر ہے کہ یہ یہاں پہ ذرا پیسفل ہو چکا ہوئے تو اللہ کرے کہ آپ کو اس کا پر امن ہونا جو ہے وہ اچھے طریقے سے پتہ بھی چلے بار بار میں آپ سے کہتی ہوں کہ سیڈ کسی سیچویشن پہ نہیں ہونا ڈپریشن نہیں آنے دینا تو میں آپ کو کہتی رہی ہوں کہ صورت ودوہا کی تلاوت اور ترجمہ سنیے رات کو سوتے وقت تھری ٹائمز یا پھر میں آپ سے بار بار کہتی رہی ہوں ہر بار کہتی ہوں لَهُلَّا وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ اس کو تین سو تیرہ باری پڑھیں اول و آخر درود شریف دن میں ایک مرتبہ تو یہ کسی قسم کا جسمانی یا دماغی آرزہ نہیں آنے دے گا کیوں؟ ہمارے پروفیٹ پیس بی اپ آن ایم کہہ کے گئے ہیں جس میں 99 بیماریوں کی شفا ہے اور اس سال میری ایک پرڈکشن یہ بھی ہے کہ دماغی امراض بہت پیدا ہوں گے اگر آپ لوگ خود کو اپنی جنریشن کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کو توقع کا ویپن دینا پڑے گا ان کے اندر کنٹینٹمنٹ ڈالنی پڑے گی آپ کو بار بار انہیں سکھانا پڑے گا کہ جو خیر ہے جو شہر ہے وہ رب کی طرف سے ہے اور جب چیزیں رب کی طرف سے آتی ہیں تو ان کا سکون بھی وہی سے ہی ملنا ہے تو اسی طرف ہی ہمیں رجوع کرنا پڑے گا اب ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے ستارے کی طرف ہمارا اگلا ستارہ ہے کیپریکونیر یعنی کے برج جدی انگلیش میں جن کے نام جی گل والا جے جگ والا زیبرے والے زی سے جن کے نام شروع ہوتے ہوں جن کے انیشلز یہ والے ہوں ناموں کے فرسٹ انیشلز وہ بھی اس ستارے سے اپنے لئے رہنمائی لے سکتے ہیں ان کیس اگر ان کے پاس ان کی تاریخیں پیداعش نہیں ہیں کیپریکونیر کیپریکونیر 12 او فیبری سے ہم اسے شروع کر کے 20 او فیب پہ ختم کریں گے اس ہفتے کی جو تاریخیں ہیں نوٹ کر لیجئے گا سب سے پہلے کیپریکونیر آپ کو میں نے کلوز کرتے میں بھی کہا تھا کہ 12 او فیب 13 او فیب 14 او فیب مارجن دینا ہے آپ نے ججمنٹل بلکل نہیں ہونا اور جو ہے تاکہ کسی قسم کا بھی جو ہے وہ پریشانی یا جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرب نہ کرے ان دوستیوں سے جو ریلیٹر ہے تو جو ہے اس میں آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھا کے رکھنا ہے کہ اس وقت ہو سکتا ہے ٹائم ٹیسٹ کر رہا ہو میرے دوست میں خرابی نہ ہو تو یہ تاریخیں بھی تھوڑی سی ذرا سی چیلنجنگ تھی ففٹینٹھ اور سکسٹینٹھ کی تاریخیں بھی تھوڑے سے موڈ سوئنگز پیدا کر رہی ہیں سلو ہیں ذرا یہ تاریخیں سیونٹینٹھ سے بھرپور اچھے ویک کا آغاز ہوتا ہے اور خاتمہ بلخیر ہوتا ہے سفتے نائنٹینٹھ اور ٹوئنٹیتھ بھی پوزیٹیو تاریخیں ہیں اس وقت ستاروں کی جو پوزیٹیوٹی ہے ایک نے جگہ بدلی ہے الیونتھ آف فیبری سے ایک پہلے اکیس جینوری کو ستارہ یہاں آئے تھا آپ کے مالی حالات کو بہتر کرے گا کیپریکونینز مال کے وسائل بڑھا سکتا ہے مالی معاملات کو آپ کے بہتر کر سکتا ہے اسی طرح جو ہے ٹوئنٹی ایٹھ جینوری سے جس ستارے نے جگہ بدلی تھی اس وقت وہ کیپریکونینز جن کو چاہتے تھے اپنے تعلقات ٹھیک کرنا خاندانی رشتوں میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے جو ہے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ تو یہ والا وہ ٹائم ہے جو کہ آپ کو بہتر رستہ دے رہا ہے آپ کے ان معاملات کو لے کے ان میں بھی یہ بہتری پیدا کر رہا ہے دن وہ کیپریکونینز جو گھر کو بدلنا چاہتے ہیں گھر کو ریڈو کرنا چاہتے ہیں شہر بدلنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ والا ٹائم آسانی پیدا کر رہا ہے رومانس ایریا میں تھوڑے اپ اینڈ ڈاؤن ضرور ہیں اسی طرح جو تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن ہے وہ بھی آپ کے لف ہاؤس میں بھی تھوڑے سے ستارے کی جو گردش ہے کبھی بہتر ہے تو کبھی ڈاؤن ہو جاتی ہے وہاں پہ بھی جو ستارہ ہے تھوڑا سا اسی طرح کا بہت بہتر کنڈیشن تو نہیں ہے لیکن بہت بری بھی نہیں ہے تو پریشانی آپ نے بالکل نہیں لینی ہاں تھوڑا سا ذرا سمجھ کے چلنا پڑے گا اپنے بچوں کی مزاج کو ویچلنٹ رہنا پڑے گا اور لف لائف میں بھی ذرا کامپرومائزنگ ہے تو آپ کو تھوڑا فلیکسیبیلیٹی کے ساتھ کیپریکوننس چلنا پڑے گا تو یہ شکر ہے کہ فیملی فرنٹ پہ ستارے بہت ٹھیک ہیں میں تو ہمیشہ کہتی ہوں اگر گھر کا سکون آپ کے ساتھ ہے گھر کے رشتوں کی سٹرنٹ آپ کے ساتھ ہے تو الحمدللہ آپ باکمال ہوتے جائیں گے اپنی باہر کی دنیا میں بھی تو دوستی والا جو ہاؤس ہے اس کو ذرا بھی سمجھ کے چلنا ہے ججمنٹل نہیں ہونا آپ نے اس بارے میں اب ہم آتے ہیں اگلے ستارے کی طرف جس کا نام ہے اکویریس یعنی برج دلو سکرین پہ بھی لکھا ہوتا ہے اور وہ ہم آپ کو بار بار سناتے بھی ہیں اس کے علاوہ جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن جن کا نام انگلیش میں اس سے شروع ہوتا ہے وہ بھی اس ستارے سے اپنے لئے رہنمائی لے سکتے ہیں اور ہم نے اس کو شروع کیا ہے بارہ تاریخ سے اور ختم کریں گے ٹوینٹیت فیب کے اوپر تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں آپ کو جب لاسٹ ٹائم میں ہورسکوپ کلوز کہہ رہی تھی تو میں نے کہا تھا ٹویلت تھرٹینت اینڈ فورٹینت آف فیبروری دو ہزار دئیس کوئی جلد بازی نہ کیجئے گا اپنے کریئر کے اندر بہت سو سمجھ کے کوئی اگر امپورٹنٹ کام اپنے کریئر سے ریلیٹڈ نہ بیڑنا ہے تو بی بی ویری کیرفل اس کے علاوہ یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے وہ ایکویرینز جن کا ستارہ جو ہے ایکویریس ہے ہمارے وہ میڈیا بہن بھائی انکر حضرات جن کا ستارہ یہ ہے ہمارے پولیٹیشنز بھی اس میں جو ہم لکھے آ رہے ہوں میں بار بار کہہ رہی تھی کہ ہر سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے آپ لوگ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں جو گیڑے میں آ رہے ہیں سٹیٹمنٹ کے ہاتھوں آ رہے ہیں اور یہ میری اگر آپ پچھلے وارننگ دی ہے سب کو کبھی خود بھی جج کر لیجئے گا تو جیسے ایکویرینز میں شہباز گل صاحب کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے وہ بچارے بھی مسئیبت میں پھسے تھے تو یہ ستارہ جو ہے ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے اور کسی وقت بھی کوئی ٹرائپ آپ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے تو اس میں ذرا محتاط رہیے گا کوئی بزنس کانٹریکٹ چلت بازی میں آپ لوگوں نے نہیں کرنا ففٹین سکسٹین کی ڈیٹس تھوڑی ایزی ہیں کچھ طرح اپنے آپ کو انوائنڈ کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم کو سپینڈ کیجئے یہ ڈیٹس کمپیرٹیولی بہتر ہیں سیونٹیتھ اور ایٹینتھ فیب کی جو تاریخی ہیں پھر تھوڑی سلو ہو جاتی ہیں لیکن کوئی بات نہیں نائنٹینتھ کئی دن اچھے گزریں گے انشاءاللہ اس وقت اسدواجی زندگی سوشل ریلیشنشپ کاروباری ریلیشنشپ اس وقت اکیوئرینز کی سٹرینٹھ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ ایک ستارے نے بہت ٹیسٹ کیا ہے آپ کی اسدواجی زندگی کو بھی آپ کی کاروباری زندگی کو بھی تو اب کچھ ستارے اب ہیلنگ پہ ہیں ایک آیا یہاں پہ ٹوئنٹی فرسٹ جینوری دوسرا آیا یہاں پہ الیونتھ فیبروری دس منتھ تو اب یہ ہیلنگ پروسس شروع ہو گیا ہے آپ کا اور انشاءاللہ آپ کو خود بھی اس کے نتائج محسوس ہونے چاہیے مالی ستارہ خانہ میں آپ کا پڑھتی ہوں تو ٹوئنٹی ایٹھ جینوری سے ستارہ وہاں بیٹھا ہے آپ کے مالی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اب آپ جو جائز اور حلال طریقے استعمال کر سکتے ہیں اپنے مالی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے وہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسے محنت کریں گے کیسے اس کو اپنی انرجی کو بڑھائیں گے کیسے اپنے معاملات پہ آپ محنت کریں گے یہ اب آپ کے اوپر ہے تو اللہ کریں کہ اس وقت جو ہے آپ کی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی اس میں مال جو اپنے فائننسز ہیں اس میں کمپٹیپل ہو جائیں ہمارے وہ ایکویرین جو اس وقت شادی کے خواہش مند ہیں اور ہمارے وہ ایکویرین جو آلریڈی میررڈ ہیں آپ کے لیے ایک اچھا ٹائم شروع ہو گیا اب ہے اچھی رشتہ داریاں اور گھر کا سکون دونوں یہاں پہ بہتر حال آتے ہیں ہمارے وہ ایکویرین جو شہر بدلنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے ہاں جو آپ کا ہوم لینڈ ہے پیرنس بہن بھائی اس میں آن این آف ذرا ستارہ سوئنگ کی پوزیشن انڈیکیٹ کر رہا ہے لیکن یہ کہ وہاں پہ بھی جو ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ بتاتی ہے کہ بہتر ہے اور آپ کے لیے کافی وہاں پہ بھی معاملات جو ہے ٹھیک ہے بہت اچھے نہیں ہیں تو بہت برے بھی نہیں ہیں تھوڑی آپ سمجھداری دکھائیں تھوڑا وہاں پہ جو چیزیں جب کنٹرول رہیں گی تو نب بھی جائے گی اور گزری جائے گی اور یہاں پہ بھی کچھ مہینوں میں ایک ستارہ اتنا پیارہ آئے گا کہ اس وقت کا جو سبر ہے آپ کا وہ آپ کو بہت خوبصورت ریوارڈ اس ٹائم کا ملے گا لو لائف کی طرف آتے ہیں ایک ستارے نے ایک ویژن چوپ کی زندگی میں ذرا طوفان پیدا کر سکتا تھا جس کا امکان تھا فرسٹ آف نویمبر سے شروع ہوا تھا اٹھارہ جینوری تک یہ خطرات دس یئر تھے اللہ نہ کرے کہ اس نے کسی بریک اپ میں ڈالا ہو یا اللہ نہ کرے بچوں سے ریلیٹڈ کسی ٹینشن میں ڈالا ہو آپ کو اب اس کو وہاں پہ سکون آ گیا ہے تو جو لوگ بریک اپ سے بچ گئے ہیں لگتا ہے کہ ریلیشنشپ آگے چل پڑیں گے اور یہ وہ ٹائم ہے ایک ویژن جو من پسند شادی بھی آپ کے لئے کرا سکتا ہے پھر بچوں سے ریلیٹڈ معاملات اس پہ بھی اب آپ کی گریپ سٹرانگ ہو جائے گی تو جو معاملات آپ کو بچوں سے ریلیٹڈ کوئی پین فل تھے اس پہ بھی آپ کا کنٹرول جو ہے پہلے سے بہت بہتر ہو جائے گا اس کے علاوہ کاروبار میں جو ایکویژن سے ہم انہیں کہیں گے کہ ابھی محتاط چلیں وہی میری پرانی بات نئے الفاظ میں کہاں سے اتنے لے کے آؤں اس وقت بھی کچھ مہینے اور ہیں چلیں آج دے دیتے ہیں نا تاکہ ہم آپ کو وہاں تک کھینچ لیں سیونٹین جولائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری یا آپ نے جلد بازی میں نیا کام شروع نہیں کرنا انٹل انلس آپ کی گرپ اس پہ سٹرانگ نہ ہو تاکہ آپ کو ہم نہیں چاہتے کسی جگہ بھی ہمارے ایکویژن کسی بھی معاملے میں سٹک ہوں فسیں اللہ پاکہ آپ پہ اپنی بہت آسانیہ رکھے اب ہم چلتے ہیں زون سی کا آخری ستارہ پائسز یعنی برج ہوت کے جلوک ہیں اور جن کے نام اردو میں دال اور انگلش میں ڈی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں تو جی کہانی شروع کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے ستارے ٹویلت فیب سے کہانی شروع کریں گے اور ٹوینٹیت فیب پہ ہم اسے انڈ کریں گے اچھا جی شکر ہے کہ ٹویلت تھرٹین اور فورٹین تھوڑی نولکھا ٹائپ تاریخیں تھی کہ دماغ پہ کبھی اٹیک رہ سکتا ہے پریشانیوں کا سوچ بچار کا لیکن ستارہ وہاں پہ ریلیف بھی دیتا وہاں نظر آتا ہے ففٹین اور سکسٹین بھی آپ کے لئے اچھی ہے صرف میں نے لاسٹ ڈیٹس میں ٹویلت تھرٹین اور فورٹین فیب میں سٹوڈنٹس کو کہا تھا جو پائیسی سٹوڈنٹس ہیں کہ ہارڈ ورک کرئے یہ تین دن کسی کوئی مایوسی سے آپ کو دو چار نہ کریں پھر ففٹین سکسٹین بھی اچھی ہے سیونٹ ایٹین بھی ٹھیک ہے نائنٹ اور ٹوینٹ بھی بری نہیں ہے اس میں کیونکہ اب اتنے سارے ستارے آگئے ہیں جو آپ کے دماغ میں جنہوں نے ڈپریشن کو بھگانے کے لئے کام شروع بعد جب آپ کو روشنی کی ویزیبیلٹی فیل بھی ہوگی ابھی کرنے آرہی ہیں اس کے اندر تو ایک کرنے آئی تھی تھوڑی بہت جو تھی وہ ٹوینٹی فرس جینوری سے اندین اس مہینے کی گیارہ فیبروری کے بعد سے تو اللہ کرے یہ جو کرنوں کی روشنی ہے یہ بھی آپ کو یک دم اور میں کہوں گی بلکل تازہ دم کر دے کہ آپ کو جو ہے نا وہ پوزیٹی ویٹی فیل کیونکہ یہ تو شکر ہے کہ جو گھر کا محاذ ہے ریلیشن شپ ہے وہ سوشل ریلیشن شپ ہے وہ اسدواجی زندگی ہے پائسز آپ کی آپ کے کاروباری ریلیشن ہیں جب سے 28 جینوری گزری اس میں اب آپ ذرا کانفیڈن ہیں کیونکہ آپ کو اپنے پارٹنرز کی طرف سے یا اپنے سوشل ریلیشن کی طرف سے ایک وارم ویلکم وہاں پہ ستارے آپ کے لئے پوزیٹیو ہوئے ہیں پھر ایک ستارے کی جو پریزنس ہے آپ کے خانہ مال میں وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب مال کی کچھ حسودگی اللہ دیتا ہے تو ویسی زندگی تھوڑا بہت confidence واپس کر دیتی ہے تو وہاں پہ جو ستارے کی موجود کی ہے وہ آپ کے لئے ہمیں ایک comfort zone بناتی ہوئی نظر آتی ہے اور بہتر ہے پوزیشن اس کی جو ہے تو خانہ مال میں ہر جائز اور حلال طریقے اب بس ہوتی جاری ہے ہر جائز اور حلال طریقے جو ہیں وہ اپنے بروے کار لائیں اچھے انویسٹرز یا اچھے پارٹنرز اگر ملتے ہیں بلکل ان کے ساتھ شیکھین کریں منٹل پوزیٹیوٹی بھی کیونکہ سکتہ آپ کو خود بھی فیصلہ لینے میں آسانی ہوگی اور جس سے آگے اللہ نے چاہا تو اپنے پارٹنر کی برکت سے بھی مال فانینسز ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں سال کا فرسٹ ہاف بہت امپورٹنٹ ہے ان معاملات کے لئے اس کے علاوہ رشتے داریاں جو ہیں خاندان ہے سسرال ہے ہوں نہ کسی جھگڑے میں فریق بنے اور جہاں پہ کل کل ہونے کی امکانات ہوں پائسز وہاں سے دس قدم دور بھاگ جائے کریں یہی میں کہہ سکتی ہوں آپ کو بچانے کے لئے کہ وہاں سے دس قدم دور بھاگ جائیں دھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے ورنہ تو ایک جو کیاوس تھا نا پائسز ان رشتوں میں فرسٹ آف نویمبر سے لے کے ایٹین آف جینوری تک تو لگتا تھا کہ یہ تیس نہس کر دیں گے رشتوں کو اور پھر اللہ نہ کرے کہ کل ہم اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبل ہوں کیونکہ ہماری طرف سے کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے اور اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبلیٹسی بچنے کے لیے اللہ پاک نے آپ کے رشتوں کا نقصان نہ کرائے کبھی بھی رب کی ذات کچھ خود بھی ابلیز کراتا ہے رب کی ذات تو صرف ہمیں سمجھاتی ہے یہ جو ابلیز ہے نا وہ ہر اس کام میں ہوتی ہے تو آپ نے ابلیز کو ڈیفیٹ دینی ہے رشتے نبھا کے اور تھوڑا بہت انتہان کا ٹائم رہ گیا ہے انشاءاللہ مارچ اپریل سے اور جون سے آپ موج کریں گے اتنا ہزا ٹائم رہ گیا ہے تو اگر اس وقت آپ وہاں پہ سمجھداری سے چل رہے ہیں اللہ اہمی کا اعلان کر دیتے ہیں خیر ابھی بھی جاتے جاتے میرا وہی نعرہ پائسز ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس میں شاٹ کٹ کا راستہ ہو جس میں گری ایریا ہو جس کے کرنے سے آپ کسی لیگل میٹرز لیگل پچیتگیوں میں پھز جائیں یا اگر کوئی بھی ایسا کام ہے یا اس میں پرابلم ہے اسے ٹیبل ٹاک کے ذریعے سالف کریں کوشش کریں کہ آپ کو کسی امتحان سے اللہ پاک نہ گزاریں اور آپ اس میں اللہ کے امتحانوں میں سرخورو ہوئیں منٹل پوزیٹیوٹی کا فیز شروع ہو گیا ہے اب میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ انٹر ہو چکے میں آپ کو منٹل نیگٹیوٹی سے بچانے کے لئے کچھ آپ حمد کریں ستارہ کیونکہ صرف بہار کی خبر دے سکتا ہے یہی تو جو ہے گائیڈ لائن ہے اور باقی حمد آپ کی ہے یہی سے سٹوری آگے چلے گی تو یہ تھا جی جو فروری کے تھرڈ رب جانتا اور آپ کو تو پتا بھی نہ چلے اگر میں چیٹ کر نہ ہو لیکن کیونکہ میں ان کو اکامٹیبل ہوں تو چیٹنگ کر نہیں سکتی یہاں تک کہ کوئی بات رہ بھی جاتی ہے میں واپس مرتی ہوں اس بات کو کرنے کے لئے میں اتنی کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو اپنی تو یہ تھا باقی آواز کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو گھنٹے نون سٹوپ بولنا جو ہے وہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اکیلے کیمرے کے آگے میں وہی سامے آؤں جب نئی نئی کیمرے کے آگے آئی اور یوں ہی تھا کیمرہ میرے سامنے لگا دیا گیا میرے جو ہوس تھے شو کے وہ کراچی سے کہہ رہے تھے اور مجھے کہا گیا آپ نے کیمرے کو دیکھ کے بات کرنی ہے میں نے تو آنسوں سے رونا شروع کر دیا میں کہ جی کیمرے کے پیچھے بندہ کھڑا کریں مجھے تو سمجھ نہیں آئے کہ میں کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ہوتا صرف سکیچ ہے ستاروں کے نام ہے کوئی میرے پاس رٹن کانٹنٹ نہیں ہوتا یہ سارا یہاں سے مجھے کرنا ہوتا ہے اس لئے میں اس کی حمد آپ لوگ بھی مانگ دیا کریں میرے لئے اور مجھے اپنی دعاوں میں بالکل یاد رکھنا پڑے گا ابھی بھی ضرورت نہیں ختم ہو رہی اللہ تعالی آپ لوگوں کی زندگیوں کو بھی آسان کریں اور ہماری زندگی بھی ہم پہ آسان کر دیں اور ہم آسانیاں اشفاق بابا کے بقول ہمیں بانٹنے کی توفیق اطاف فرمائیں ہوتی ہے ملاقات اگلے ہفتے نئے ستاروں کے ساتھ نئے حالات نئے اشارے نئے امکانات تو آپ میرا انتظار کرنا نہ چھوڑیے گا تل دن اللہ پاک آپ کا آپ کے پیاروں کا ہمارے ملک کا حامی و ناصر مددکار فی امان اللہ